اسلام علیکم امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنس پہ سی پہ خطے کے ملکوں کے درمیان رابطے کا بہترین منصوبہ ہے وزیر خارجہ کی سادی تعاون تنظیم کے رب ملکوں کے وزیر خارجہ سے ملاقات شام محمود قریشی کہتے ہیں کہ خطے میں توانائی کے روابط پاکستان کی ترجیح ہیں امریکی کانگریس کے رکن جو ویلسن سے بھی ملاقات بہامی دلچسپی کے عمور پر بات چیت کائرہ میں دو روزہ سی پیکو ٹریڈ سمیٹ کا آغاز پاکستان اور مصر مستقبل میں نہرے سویز اور گوادر پورٹ سے پھرپور فائدہ اٹھانے پر متفق سیمینار میں تجارتی شخصیات اور عالمی مہمان سپیکر سمیت دیگر افراد شریف گیس بم کے بعد بجلی بم تبدیلی سرکار کا ایک کے بعد دوسرا بم گرانے کے لیے تیار بجلی کی یونٹ میں چار روپے تک پی اضافے کا امکان نرخ بڑھانے کے لیے ایک سادی رابطہ کمیٹی کی بیٹھے خاج ہوگی حکومت کا ایل این جی درامت کے معاہدے سامنے لانے کا فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل میں وفاق اور سندھ کے تحفظات کا جائزہ کراچی کو بارہ سو کیوسی کے اضافی پانی دینے کے معاملے پر تجاویز فوری طلب امیدالخن کہتے ہیں سوبوں کو مزید خود مقتار بنانا چاہتے ہیں قومی معاملات پر اکٹھے چلنا ہوگا ملکی اسلامتی سب سے مقدم ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا ملیٹری اکیدمی کا عقول میں خطاب کہتے ہیں کیڈٹس پیشاوارانہ محارت اور قائدانہ صلاحیتوں پر توجہ دیں آرمی چیف کو پی ایم ایک مانڈٹ کی پیشاوارانہ عمور پر بریفنگ بھی دی گئے نوازشیب کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی اتصاب عدالت کی اجازت سے معاہد ہوگی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا نیب نے ریفرنس منتقیلی کے خلاف درخواست واپس لینے کے لیے سپرین کورٹ میں درخواست تائر کر دی بیگاپنی لارننگ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی دالت کا مقدمی میں نامزد تمام ملجمعات کو پیش ہونے کا حق تفتیشی افسر آج ریپورٹ جمع کروائیں گے آسوزرداری اور انور مجید کے وکلا عدالت پہنچ گئے کروشیا کے سٹار فوٹبالر لوکا موڈریک نے فیفا بلئر آف دی ائر کا ایوارڈ جیت لیا سال کے بہترین گول کا ایوارڈ محمد سہلے کے نام رہا امید ٹی وی سے فیل وک کے لیے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی امید ٹی وی یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ امید ٹی وی ڈا ٹی وی موسیقی